باوز باللہ من الشیطان و رنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ تحفیظ القرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہو گا آج کی مختصر سی ویڈیو میں کچھ کنفیونس موجود ہیں کہ کیا یہ قرآن پاک جو حفظ کروایا جاتا ہے یہ صرف اپنی نسلیں اور اپنے ابو اداد کو بکشوانے کے لیے ان کی بکشش مغفرت کروانے کے لیے ہی صرف کروایا جا رہا ہے تو یہ اس کی جو فضیلت ہے اس میں سے ایک پوائنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک کی افاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود اللہ تعالی نے اٹھایا ہے اور اس ذمہ میں دیفنیٹلی اللہ تعالی نے کچھ ترتیب بنائی ہوگی کچھ تدابیر کی ہوگی اور قرآن پاک کی افاظت ہو رہی ہے اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کتابی شکل میں محفوظ ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے جس میں تحریف کرنا اس کو چینج کرنا جو ہے ابھی اگر اس کا انیلسز کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اس کے لئے جو تدابیر کی ہیں اس میں جو اللہ تعالی کی سپائی ہیں جو فورس ہے وہ حفاظ ہیں وہ شعبہ تحفیظ القرآن ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی بکشش یا درجات کے لیے یا عبو اجداد جو اصلاف ہیں ان کی بکشش کے لیے قرآن پاک کیا جاتا ہے اور ثواب کی خاطر کیا جاتا ہے یہ تحفیظ القرآن کا جو شعبہ ہے یہ سلف ایکسپلینیٹری ہے خود سے اپنی وزاق خود کر رہا ہے کہ اس کا رول کیا ہے اب آگے چلے جائیں تو آگے ہے تفہیم القرآن جس کو فہم القرآن بھی کہتے ہیں الحمدللہ اس پہ بھی ہم بڑے اتمام کے ساتھ کام کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو قرآنی آپ گینے ہیں وہ جو عقمتوں کے موتی ہیں گوھر ہیں ان سے محروم نہ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس حادثہ کرام ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو ہم خود مستفید ہو رہے ہیں اور مزید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی میں نوملی ایک ایک ایکسپل دیتا ہوں کہ اگر میڈیکل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ بکس اپنے گھر میں روم میں ڈرائنگ روم سٹڈی روم میں رکھ لے اور صبح و دو پہر شام کتابوں کو میڈیکل کی بکس کو چومتا رہے ان کی صفائی بھی کرے ان کی طرف پشت بھی نہ کرے تو کیا وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے نووے یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا تو جب ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ کتابوں کو سمجھے پڑے بغیر وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ایک جو مسلمان ہے ایک جو عام انسان ہے وہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے کہ جس نے قرآنی احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دن تک یہ اس سائیڈ پہ ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے بہت بڑی دیوار کھڑی کی گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ عوام الناس جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ رجوع نہ کریں رجوع الالقرآن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن پاک کو سمجھیں تاکہ ہماری بیشمار جو مجھبی حوالے سے ہم لوگ بلکل منتشر ہو چکے ہیں زینی طور پر اور ایون ہمارے جو علماء ہیں جو ہمارے لوکل علماء ہیں ان کے بھی یہی مسائل ہے وہ بھی زینی طور پر الجاؤ کا شکار ہیں تو ان ساری الجنوں کا جو حل ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے میں موجود ہیں قرآن پاک کو جو سمجھے گا اسے زندگی کے سارے اسلوب سارے ذابطے جو ہے وہ بلکل اذبر ہو جائیں گے اور ایک اچھی ایک مثالی زندگی گزار پائے گا اب بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ کے سائیڈ پر ہماری ہو رہی ہے انفرشنیٹلی انفرشنیٹلی جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس سائیڈ پر ہو رہی ہے کہ ولد دعا لین پڑھیں یا ولد دعا لین پڑھیں تو افسوس ہے کہ اس پہ اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ولد دعا لین پڑھیں تو جبڑے جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں یعنی پلیس آف آرٹیکولیشن جو ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ارابک جو ہے ایک سب سے ٹاپ پہ ایک لینگویج ہے لینگویج آف قرآن لینگویج آف اسلام اور یہ ہمارے اور اللہ رسول کے درمیان تواصل کا ایک ذریعہ ہے ہم جہاں کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ارابک میں کوئی چیز لکھی ہوتا ہوں اس سے اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں بہت اترام کرتے ہیں لیکن آفٹرال ایٹس آلینگویج اور قرآن ہم تک پہچانے کا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے اب میں میں نامل ہی مثال دیتا ہوں کہ لیٹس اے کہ چکوال میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے میں ایک کلیگ کے ساتھ یا آفٹرال صاحب کے ساتھ یہاں سے ٹریول کرتا ہوں بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ راجہ پرویز صاحب نے بڑی اچھی سڑک بنائی ہے یہ جو ڈبل روڈ ہوئی ہے تو کالی صاحب کہتے ہیں لہاو لہا سڑک نہیں ہوتا اس کو سڑک کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں اس کو سڑک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو سڑک کہتے ہیں اسی بیعث میں ہم جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جو ختم نبوت کانفرنس ہونی تھی چکوال میں اس سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور اسے مس کر دیتے ہیں یعنی کہ جو اصل مقصد ہے اس سے ہم ہٹ گئے اور دوسری باتوں میں علج گئے اب ارابک کو ارابک کی جو آرٹیکولیشن ہے جو پرننسییشن ہے ٹھیک ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے اچھی ہونی چاہیے نیٹیو سپیکر کی طرح ہونی چاہیے یا نیر نیٹیو ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کی پرننسییشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی عبادات اور آپ کی سپلیکیشنز وہ قبول نہیں کی جائیں گی اب حرم شریف میں جو دو سباب جن کو عمرہ کی حج کی سعادت نصیب ہے وہ انہوں نے دیکھا ہو گیا کہ وہاں پہ جو ٹرکش ہیں وہ اللہ اکبر صحیح نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں اللہ اچبر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ جو نارمل عرب ہیں وہ کہتے ہیں جمیل جدن اگر ایجپشنز کے پاس چلیں یہ وہ کہتے ہیں جمیل جدن گمیل جدن ہم کہتے ہیں جامع پنجاب مثلا کسی بھی یونیورسٹری کو جامع کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گاما ہم کہتے ہیں یوم الجمع وہ کہتے ہیں یوم الجمع تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اگر ولد دوالین اور ولد دوالین اتنے امپورٹنٹ ہیں تو کیا ان لوگوں کی عبدات قبول ہوں گی یوم الجمع کو یوم الجمع کہتے ہیں دیکھیں یہ سانوی عصیت کی چیزیں ہیں ان پہ ریسرچ نہیں ہونی ریسرچ کرنی ہے تو آئیے سورہ رحمان پہ کیجئے فلکیات اسٹرالوجی ہر چیز پہ سورہ رحمان پہ آجیں کسی ایک آئیت پہ آجیں اس پہ ریسرچ کریں لوگوں کو مدعو کریں نان مسلمز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ٹھیک ہے اصل کام دین کا یہ ہے اب میں پھر واپس آتا ہوں تحفیظ القرآن اور تفہیم القرآن جو پرپیگنڈا یا چیزیں ہوتی ہیں یا نہ سمجھی کہہ لیں اس کو دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ جو افاظ بنایا جا رہے ہیں یہ توتے تیار کیا جا رہے ہیں اللہ معاف کریں تو ایسے لوگوں کو میں وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچیں بار بار سوچیں اب میں مثال دیتا ہوں مطلب تحفیظ القرآن ہے قرآن پاک کی افاظت میرے پاس یہ ایک کلکولیٹر ہے تو میں اس کلکولیٹر کی افاظت کروں گا تو تب اس کو یوز کر پاؤں گا اس سے استفادہ اصل کروں گا جو بنیادی چیز ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اس کی پروٹیکشن اس کی افاظت اسی طرح سے قرآن پاک کی افاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لینی ہے اور اللہ تعالی نے اس پروجیکٹ میں اس مشن میں افاظ کو جو ہے وہ شامل کیا ہے وہ اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کی ہوئے ہیں اب دوسرا جو ہے اس سے بڑھ کے ہے درجہ تفہیم القرآن قرآن پاک کو سمجھنا تو اس کی جو حکمتیں اس میں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو انفولڈ کرنا اور ان سے استفادہ اصل کرنا اس سے آگے چلے جائیں ایک اور سٹیپ اوپر وہ ہے بہوصل قرآن یعنی قرآن پاک پہ جو ہے ریسرچ کرنا the top post thing سب کی اپنی اپنی اہمیت موجود ہے میں ابھی ایک مثال دوں گا آپ کو کہ جو دوست باپ جن کو حاج اور عمرہ کی سادت نصیب ہوئی ہے یا جن کو نہیں ہوئی وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حاج کی فضیلت جو ہے عمرہ کی نسبت بہت زیادہ ہے جیسے تفہیم القرآن فہم القرآن کی فضیلت تحفیظ القرآن سے زیادہ ہے افادیت زیادہ ہے لیکن ملحب حاج کی فضیلت زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عمرہ کر رہے ہیں کی اپنی فضیلت ہے حاج کرنے کی اپنی فضیلت ہے تو دونوں کا جو سواب ہے جو فضیلت ہے وہ الگ الگ ہے اپنی دیرہ کار میں دونوں چیزیں بہت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں بالکل اسی طرح لیکن جو بندہ عمرہ کرتا ہے وہ اس میں ہر صورت ہر صورت حاج کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو لیٹ می کریکٹ دوز پیپر کہ جو کہتے ہیں کہ یہ توتے بنائے جا رہے ہیں یا اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ ایک میوپک بیئن ہے بیئن کا جو بھنگا پن ہوتا ہے یہ اس کی پروڈکشن ہے کانڈی سٹاپ اٹ اور میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں احمد اور توفیق دی اور یونٹ کو سلم الحال مغلام میں سب سے پہلے ہم نے تحفیز القرآن کا علم جو ہے وہ بلند کیا میں سکولوں کی بات کر رہا ہوں سکولوں کے اندر اور الحمداللہ آج تین ادارے ایسے ہیں جو قرآن پاک جو ہے وہ حفظ قرآن کی سعادت اصل کر رہی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ ایک اچھے کام کی طرف جو ہے ایک نئی سوچ لے کے ہم لوگ جو ہے وہ آگے آئے ہیں اور اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور وہ تمام لوگ جو دینی مدارت سے بہاگ کے جا رہے تھے ان کو ہم نے بیریئر سے روکا ہے کہ آئیے ادھر آپ کو آپ کو ایک موڈرٹ محول دیتے ہیں تو وہ محول ان کو پروائیڈ کیا اور الحمداللہ دیر وازہ ٹائم کہ جب ہمارے پاس دو تین سٹوڈنٹس تھے لیکن ثابت قدمی سے ہمارے اس حد سے اکرام لگے رہے ہیں ہم بالکل اس پہ جو ہے وہ کانسٹنٹی افرٹ کرتے رہے تو آج جو ہے ون ہنڈرٹ ٹین کے قریب ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہیں اور الحمداللہ ریسنٹی دو بچیوں نے ایک مریم رانی راجس جاہ صاحب کی بیٹی ہیں ڈوکازیے سے اور ایک علشبہ فلک فیصل انہوں نے کیا ہے اور ہمارے پاس جو افاظ کی تعداد ہو گیا ماشاءاللہ وہ سترہ ہے اور یہ اہلی علاقہ کے لیے ہماری درف سے ایک ایک توفہ ہے ایک گفت ہے ابھی اس کے بعد کچھ چند ذمہ دارییں جو ہے آپیرٹس پہ آئید ہوتی ہیں ہم بھی معاملت کرتے رہیں گے لیکن والدین کو ڈیوٹی دینی ہوگی کہ حفظ کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن حفظ کو یاد رکھنا جو ہے وہ میں پھر سے کہوں گا کہ اگر ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ کتابیں میڈیکل کی چونکہ چاٹ کے صاف کر کے ان کی طرح پشت نہ کرے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ایک انسان جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اچھا مسلمان کبھی بھی نہیں بن سکتا آئیے آپ ہمارے مشن میں افاظ کے مشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اپنی دنیا اور آخر جو ہے اس کو سوار لیں ایسا ہے کہ آپ کا بچہ اگر قرآن پاک حفظ کر گیا تو وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر یا آرمی میں کہی پہ آفیسر یا کسی کمپیٹیٹیو اگزام میں خدا نہ خاصتہ نہیں بیٹھ سکتا بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بچے کو ہر جگہ پہ ترجیح دی جاتی ہے عزت دی جاتی ہے ادرام دیا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہی جو ہے ہمارا داری ارکم سکول کا طرح امتیاز ہے اور اسی وجہ سے ہم جو ہے ہم نے ادارہ اسٹیبلش کیا تھا الحمدللہ تو میں آپ سب کروں فرماوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بچے شعبہ تفیز القرآن سے ملسلک ہیں ان کو سپیشل اٹینشن چاہیے ان کو سپیشل ڈائیٹ چاہیے اور یہ بچے ہو ہیں کہ جو آپ کا آپ کی آنے والی جنریشنز کا کہ مستقبل کا تائین کرنے والے ہیں اور جو آنے والی جنریشنز ہیں اگر آج یہ ایک آفز قرآن ہے تو آنے والی جنریشن ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا مفسر ہمارے ایریا میں پیدا ہو اور وہ قرار پاک کی جو ہے وہ تفسیر بھی ترجمہ اور تفسیر لکھے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر جزاکاللہ خیر